ہمارے ساتھویں امام امام موسیق عاظم علیہ السلام ہے آپ کے والد گنامی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے حضرت امام موسیق عاظم علیہ السلام کے القاب امام علیہ السلام اپنے غصے کو قابو میں رکھا کرتے تھے اس حد تک کہ جب آپ کو اندھیر زندان میں زہر دیا گیا تو آپ علیہ السلام نے غصے اور تکلیف کا اظہار نہ کیا بلکہ خدا کا شکر ادا کیا اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کا لقب قاظم ہے جس کے معنی ہے غصے پر قابو رکھنے والا خلیفہ حارون رشید خلیفہ حارون نے اپنے دور خلافت میں بغداد کو مال و دولت و خزانوں سے مالا مال کر دیا تھا اس نے اپنے آپ کو دنیا کی رنگینیوں میں غرق کر دیا تھا مثلاً موسیقی، گانا بجانا اور شراب نوشی وغیرہ امام موسیق قاظم علیہ السلام نے حارون کو ان حرکتوں سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی آپ لوگوں سے کہتے تھے کہ حکومت کا ساتھ نہ دیں آپ کی یہ کوششیں آپ کی صفوان کے ساتھ بات چیز سے بخوبی واضح ہو جاتی ہیں کہ جب امام علیہ السلام نے صفوان کو حارون رشید کو اونٹ فروغ کرنے سے منع فرمایا حارون نے کئی بے گناہ اور معصوم شیعوں کو صرف اس بنا پر قتل کر ڈالا کہ امیر المومنین جناب علیہ السلام اور بی بی سیدہ کی اولاد میں سے ہیں امام موسیق قاظم علیہ السلام قید میں اپنے دور امامت میں امام علی مقام کو مسلسل عباسی خلیفہ کے دربار میں حاضری کے لیے بلائے جاتا اور کسی نہ کسی بہانے قید کر لیا جاتا جب حارون کو امام علیہ السلام کی شہرت کا علم ہوا تو اس نے امام علیہ السلام کو گرفتار کر کے انہیں قید کر لیا وہ جانتا تھا کہ اس کے اس اقدام کے نتیجے میں بغاوت کا اندیشہ ہے لہٰذا اس نے دو کاروان ترتیب دیئے ایک کو کوفر آوانہ کیا جبکہ دوسرے کو بسرا حارون نے یہ اس لیے کیا تاکہ لوگ یہ نہ جان سکیں کہ امام علیہ السلام کو کہاں قید کیا گیا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر سکے امام علیہ السلام نے اپنے آپ کو عبادت الہی میں مشہور کر لیا آپ دن میں روزہ رکھتے اور رات بھر اللہ کی عبادت کرتے آپ علیہ السلام کے کچھ ساتھی آپ سے خفیہ طور پر ملاقات کرتے وہ آپ علیہ السلام سے علم حاصل کر کے لوگوں کو دینی مذہبی و سائنسی علوم سے آگاہ کرتے بعد میں حارون نے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو کوفر میں مقید کر لیا یہاں کا نگمان سندی انتہائی چالاک اور مکار تھا حارون نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ امام کو نہایت قلیل مقدار میں کھانا مہیا کیا جائے لہٰذا آپ علیہ السلام کو روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اور چند گھوٹ پانی دیے جاتے ان سب مشکلات کے باوجود امام موسیٰ قاظم علیہ السلام انتہائی صبر و زب سے کام لیتے ایک مشہور و معتبر روایت کی مطابق حارون رشید نے چند تازہ خجوریں لی اور اس میں انتہائی کاری زہر بھر دیا اس نے سندھی کو حکم دیا کہ یہ خجوریں امام علیہ السلام کو پیش کرے اور امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو مجبور کرے کہ اس میں سے چند تناول فرمائیں جب آپ علیہ السلام نے وہ خجوریں تناول فرمائیں تو زہر آپ کے پاکیزہ بندن میں سرائیت کر گیا آپ کو شدید تکلیف شروع ہو گئی اور آپ انتہائی غمگین ہو گئے اور یوں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام قید خانے میں شہید ہو گئے بعد ازاں سندھی نے یہ کوشش کی کہ لوگ یہ سمجھیں کہ امام طبعی طور پر خالق حقیقے سے جاملے ہیں اور اس بات کے لیے اس نے جھوٹے گواہ بھی تلاش کر لیے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے بدن اتھر کو مزدوروں کے ذریعے بغداد کے پل پر لے جایا گیا اور آپ کے بدن مبارک کو وہیں رکھ دیا گیا امام علیہ السلام کو بغداد میں ایک قبرستان میں دفن کیا گیا جسے قاظمیہ کے نام سے جانا جاتا ہے موسیقی